ایغام رمضان اس مناسبت سے آج میری نشست کا موضوع ہے شب قدر شب قدر کی فضیلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک سورہ ہی اس کے نام سے اور اس کی فضیلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم جو ہے اسی رات میں اتارا گیا ہے ایک رات کی عبادت تیراسی سال اور چار مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے اگر کوئی آدمی تیراسی سال اور چار مہینے عبادت کرتا رہے اور شب قدر جس کو مل گیا بڑی رات جس کو مل گئی تو بڑا فائدہ ہے گویا کہ اس کو تیراسی سال اور چار مہینے کی عبادت کا سواب مل گیا اسی رات میں قرآن کریم اتارا گیا اسی رات میں جبریل امین فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اسی رات میں سال بھر کے واقعے کے فیصلے ہوتے ہیں ایک ہزار رات کی عبادت سے بہتر ہے شب قدر میں عبادت کرنے سے پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سعی بخاری کتاب فضل لیلت القدر کتاب نمبر تیس امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب ہی ذکر کیا سعی بخاری کے اندر حدیث نمبر ٹو زیرو ون فور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سام رمضان ایمانا وحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی جس نے ایمان لاتے ہوئے اور سواب کی نیت سے رمضان کے روزے پچھلے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیں گے اور جس نے لیلت القدر میں قیام کیا شب قدر میں قیام کیا پھر اسی طریقے بڑی رات میں قیام کیا یعنی احتمام کیا پچھلے اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو شب قدر سے محروم رہا گویا کہ وہ تمام بھلائی سے محروم رہا سنان بن ماجہ کتاب السیام حدیث نمبر 1644 انس رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں دخل رمضان رمضان کا مہینہ داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاد الشہر قد حضرکم وفیہ لیلت خیر من الف شہر من حرمہ فقد حرم الخیر کلہ ولا یهرم خیرہ الا محروم کہ دیکھو یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے اس کے اندر ایک رات ایسی ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے جو محروم رہا تمام بھلائی سے محروم رہا اور اس بھلائی سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو واقعی محروم ہو بعض بدنصیب ایسے ہیں جس کو صرف رات جاگنا ہی حاصل ہوتا ہے سرن ابن ماجہ کتاب السیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1690 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم اللہ صلی اللہ من سیام ہی للجو چند روزیدار ایسے ہیں کہ ان کو صرف بھوک ہی حاصل ہوتا ہے اور چند رات میں شب قدر میں جاگنے والے ایسے ہیں جن کو صرف رت جگہ ہی حاصل ہوتا ہے تو بڑے محروم لوگ ہیں بدنصیب لوگ ہیں شب قدر رمضان کی آخری دس دنوں کی تاک راتوں میں اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس سعی بخاری کتاب و فضل لیلت القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2016 آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرہ لیلت القدری فی الوطری من الاشر الاخری من رمضان کے رمضان کی آخری دس دنوں کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو آخری دس دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے ہیں یعنی بہت تیاری کر لیتے ہیں لیکن ہماری اور آپ کی کمر ہی ڈھیلی ہو جاتی ہے آخری دس دنوں میں سر گھومنے میں رہتے ہیں مارکٹ میں چلے جاتے ہیں حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب فضل لیلت القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2024 قانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الاشر شد مئزرہو وآحیہ لیلہو وآعقذ آلہو ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دس دنوں میں اپنی کمر کس لیتے اور رات پر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے آج ہماری حالت کیا ہے گھر پہ اگر آ جائیں تو سو جائیں گے سب کے ساتھ اور اگر باہر جائیں تو پوری طریقے سے دیکھ لیجئے کیا ہو رہا مٹر گستی چل رہی ہے شب قدر کی خاص دعا کیا ہے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرانہ ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پیٹالیس حدیث نمبر تھری فائی ون تھری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھو جب شب قدر مل جائے تو اللہم اینکا عفو ونتحب العف وفافو انی اے اللہ تو معاف کرتا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف کر دے تو رمضان کا مہینہ معافی مانگنے کا مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ اور لوگوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے شب قدر کی نشانیاں بیان کرتا ہوں کئی نشانیاں ہیں جو صحیح نشانیاں کچھ گلت نشانیاں بھی ہماری یہاں مشہور ہو گئی ہے صحیح نشانیاں کیا ہے اگر یہ چیزہ ظاہر ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ رات شب قدر ہے بڑی رات ہے یہ اس رات کے بعد جو صبح ہے اس کا سورج بگیر شعہ والا ہوتا ہے اس کے سورج میں دھار نہیں ہوتی ہے صحیح مسلم کتاب و صلاة المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر سیون سکس ٹو وَأَمَارَتُهَا أَنْتَتُ الْعَشَّمْسَ فِي سَبِيْحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَعَ لَهَا پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں نشانی بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں بارش بھی ہو سکتی ہے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ون ون سکس ایٹ شب قدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس رات روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کب آئسی جگہ پہ جہاں لائٹ وغیرہ نہیں ہے وہاں پتا چلے گا اسی طریقے سے شب قدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی کو کچھ اس رات میں راحت محسوس ہوتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے ایک نشانی یہ ہے کہ ہوا متدل ہوتی ہے پھر اسی طریقے سے نہ تھنڈک ہے نہ گرمی ہے پھر اسی طریقے سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدھی اس رات میں نہیں چلتی ہے بلکہ موسم بالکل صاف ہوتا ہے ایک نشان یہ ہے کہ اس رات ستارے نہیں جھڑتے ہیں حدیث نمبر 139 حسن دوایت ہے صحیح الجامع حدیث نمبر 5472 واصلہ بن اسقہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر بلج لا حار ولا بارد ولا صحابہ فیہا ولا مطر ولا ریح ولا یرمہ فیہا بنجم ومن علامت یومیہا تطلع الشمس لا شعالہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات کا چاند ایسا لگتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ بلکل تشت کا ٹکڑا لگتا ہے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1170 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیلت القدر کے بارے میں شب قدر کے بارے میں بڑی رات کے بارے میں آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایوکم یسکرو ہینا تلع القمر وہوہمسل شک جفنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے ترجمہ کیا کہ اس رات کا چاند ایسا لگتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہے ہماری یہاں کچھ جھوٹی نشانیاں بھی بہت مشہور ہو گئی ہے جیسے اس رات میں کتے نہیں بھوکتے یہ غلط نشانی ہے تمام درخت زمین پر جھوک جاتے ہیں زمین پر گر جاتے ہیں سجدہ کرتے اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کسی درخت کو سجدہ کر کے اٹھتے ہوئے غلط ہے اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے نعوذ باللہ کس نے کہا ہے گویا کہ یہ بڑی رات ہے پھر اسی طرح اندھیر مقام پر روشنی خود بخود ہو جاتی ہے ایسی خود بخود نہیں ہوگی وہ پتا چلے گا یہ چند باتیں تھیں شب قدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شب قدر سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دا امین اور ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ